دوستو اگر آپ بھی جسپرید بومرہ اور محمد سراز کو مہان گینباج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلے ٹسٹ کے دوسرے دن ہی جسپرید بومرہ اور محمد سراز نے اپنی ربطار سے مچایا ہے کوہرام دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل راہول کے شتک کے بعد جسپرید بومرہ اور محمد سراز نے اپنی قاتلانہ گینباجی سے اس قدر میدان پر کوراب مچایا ہے جس کے سامنے ساؤتھ افریقہ کے بہلے بعد چارو کھانے چت ہو گئے تو آخر کیسے جسپرید بومرہ اور محمد سراز نے بلو دی ٹیم کے بلے باجوں کو پریشان کیا اور کیسے دین الگر نے اپنے شتک سے بھارت کو کرا جواب دیا یا تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں سرمانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو پر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جانے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سراز اور جسپرید بومرہ میں کون ہے بھارتی ٹیم کا سب سے خطرناک ٹیسٹ فارمیٹ گینباج اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاب سنچورین کے سپر سپورٹ پارک کرکٹ سٹیڈیم پر پہلا ٹس میچ کل رہی ہے اس دو رن پہلے دن بھارتی ٹیم نے ٹو سار کر پہلے بھارتی بھارتی کرتے ہوئے دو سو آٹھ رن آٹھ وکیٹ نقصان پر بنائے تھے جہاں پر کیل راہل ستہ رن پر ناباد کھڑی تھے اور جب دوسرے دن کا کھیل پر آرم ہوا تو محمد سراز نے دو رن کے ساتھ اپنے پہلے اوبر میں اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا حالانکہ سراز زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور ستالیس رن کی ساجدداری ہونے کے بعد گرال گوڈزی کے سامنے وکیٹ کیپر کے ہاں تو بائیس گین پر سترہ رن بنا کر کیچ آٹھ ہوئے جس کے بعد بھارت دو سو پیتالیس رن پر آر اوٹ ہوا نزوران ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی طرف سے روارڈے نے سب سے بجادہ پانچ وکیٹ لیے اور برگر نے تین وکیٹ لیے تو وہیں گرال گوڈزی اور مارکو جنسن کو ایک ایک وکیٹ ملا وہیں ساؤتھ افریقہ کے ٹیم جب بلے باجی کا نکلے آئی تو افریقہ کی طرف سے پارک شروعات کپتان تیمہ بابوان کی گیر موجودگی میں دین الگر اور ایڈم مارکرم نے کی وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے گن باجی کا شروعات جسپیت بومبرہ نے کی جنہوں نے اپنے پہلے اوبر میں ماتر ایک رن دیا جہاں مارکرم نے اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ ایک رن کے ساتھ کھولا تو دوسری طرف سے گن باجی کا نکلے محمد سراز آئے جنہوں نے اپنے پہلے اوبر میں ماتر پانچ رن دیئے لیکن اس ویچ محمد سراز نے گیارہ رنگ کے سکور پر ساؤتھ اپریقہ کو پہلا جھٹکہ دے دیا جہاں پر انہوں نے ایڈم مارکرم کو وکٹ کی پر کہا تو سترہ گین پر ایک چوکیک مدد سے پانچ رن بنا کر کیچ آؤٹ کر آئے جس کے بعد بیٹنگ کرنے اٹھونی ڈیجو اور جی آئے جو ایلگر کے ساتھ ملکر بہترین بلے باجی کر رہے تھے اور اس ویچ دونوں بلے باج بہتر بلے باجی کر رہے تھے لیکن اس ویچ گیارہ اوبر میں گین باجی کرنے کے لئے شاہدو لٹھاکور کو بولایا گیا جنہوں نے اپنے پہلے اوبر میں ماتے تین رن دی اور دوسری طرف سے بارہ اوبر میں گین باجی کرنے کے لئے اپنا پہلا میچ کھیل رہے پر صدق کشنا کو بولایا جنہوں نے ایک چوکیک مدد سے اوبر میں چار رن دی حالانکہ پہلے سیٹ کے انتیم اوبر میں گین باجی کرنے روی چندانہ شوین آئے جنہوں نے میڈن اوبر کے ساتھ شروعات کی اور پہلے ستری سماتی تک ان چاس رن ایک وکٹ گنوستان پر ساؤتھ اپ فریقہ نے مرائے اور جیسے ہی دوسرہ ستر پرارم ہوئے تو دونوں کے بیچ توفانی بلے باجی کے جلیے اردشت کی ساجداری بھی پوری ہو گئی اس بیچ تیرہ اوبر میں دین ارگر نے انہی سی این پر اپنا اردشت تک پورا کر لیا اور اٹھائیس اوبر میں سورن کاکڑا پار ہو گیا لیکن اس بیچ ویراد کولی کے ٹوٹکہ کام میں آ گیا جیسے دوسرہ ویراد کولی نے بلز کے عدلہ بدلے کی اور اپنا ٹوٹکہ لگایا جس کی چلتے اگلی اوبر میں بھارت کو بڑی سپلتہ مل گئی اس بھی جسپرید بومورہ نے تیرانوی رن کی ساجداری کو اکھرکار توڑ دیا اور جسپرید بومورہ نے بہترین گن باجی کرتے ہوئے باہر زاتی ہوئی گین پر ٹوڑنی ڈی جارجی کو سلک میں موجود جسسو جیسوال کے ہاتھ ہو ہلکے سے ایچ کے چلتے کیچ آؤٹ کر آیا ایزوران ٹوڑنی ڈی جارجی بانسٹ گین پر پانچ چوکے کے مدد سے اٹھائیس رن بنا کر جسسو جیسوال کے ہاتھ ہو کیچ آؤٹ ہو گئے اور اب بلے باجی کرنے کے لئے کیگن پیٹرسن آئے جو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور اکتیس اوبر میں اندر آتی ہوئی گین کی باہر کی طرف کھیلنے کے چکر میں ساتھ گین پر مہتر دو رن بنانے کے بعد کلین بول ہو کر پاویلنگ کو لڑکے اور اس کے بعد بلے باجی کرنے ڈیویڈ ویڈنگ گم آئے جو اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے جنہوں نے الگر کے ساتھ مل کر مہتوپون 131 رن کے ساجداری کی اس دوران انہوں نے چار رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور تیرالیس اوبر میں دین الگر نے چوک ایک ساتھ اپنا شتک بھی پورا کیا اور دونوں کے بیچ اردہ شتکی ساجداری بھی دیکھنے کو ملے حالکہ دوسرے ساتھ کے سامانتی تک انچاس اوبر میں بس ساؤت اپریقہ نے 194 میں رن تین میکنگ نقصان پر بنائے جہان تیم ستھ میں گین باجی شروع جسپرید بومرن کی اس بیچنگ 50 اوبر میں ساؤت اپریقہ میں 200 رن کے پار پہنچنے کا کام کیا اس دوران دونوں بھلے باز دکھانی بھلے باجی کر رہے تھے یہ تیرپن اوبر میں دونوں کے بیچ شتکی ساجداری دیکھنے کو ملی اور اس ویچ ان ٹاون اوبر میں ڈیویڈ ویڈنگ ہم نے اپنا اردہ شتک آسانی ساسی گین میں پورا کیا اور اس ویچ محمد سراد نے شاندار گین وازی کرتے ہوئے 133 سن کی ساجداری کو توڑا اور بلے باج ویڈنگ ہم کو 87 گین پر 7 چوکے اور 2 چھکک مدد سے 56 انمران اگباد کرین بول کر دیا جس کے بعد امبر لے باجی کرنے وکٹ کیپر بلے باج ویڈنگ آئے لیکن انہوں نے بھی کچھ خاص کمال نہیں کیا اور 7 گین پر ماتر ایک چوکے کے مدد سے 4 انمران اگباد 12 ساٹھ اوبر میں پر سے دکھشنا کی گین پر وکٹ کیپر کیل راہول کے ہاتھوں کے اچ کے چلتے اپنا وکٹ دے ریا حالکہ امپائر نے نوٹ آؤٹ دیا لیکن کیل راہول اور بیراد پولی کے اس سکھونے پر کپتان روی شرما نے ڈیارس لیا اور فیصلے کو بدلا حالکہ امبر لے باجی کرنے کے لئے مارکو جنسن آئے انہوں نے 13 گین پر 3 رن کا یوگدان دیا اور دوسری طرف سے دین الگر نے 211 گین پر 234 کی مدد سے 140 رن کا یوگدان دیا اور 6 ساٹھ اوبر میں افریقہ کی ٹیم نے 245 رن پارچویٹ کی نقصان پر بنائے اور 20 رن کی بڑا تحاصل کی جہاں بھارتی ٹیم کے طرف سے محمد سیراد اور جیسویلیف درمرا نے دو وکٹ لیے وہیں پر صدق کشنا کو ایک سفلتہ ملی اور دوسرے دن کا کھیل کا پھر خراب لائٹنگ کے کارنٹ اسمہ سے پہلے ہی کا پھر زلدہ سمات کر دیا گیا تو دوسرے دن کے کھیل کو دیکھ کر آپ بھارتی ٹیم کو دس میں کتنے ایک دینا چاہیں گے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور اسی شاندر خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات